ہونے ہیں اور گیری طور کے اوپر ایک چیلنج ذرپیش ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ میکسیمم تیس اپریل کو الیکشن جو ہیں پنجاب میں اور کے پی میں ہونے ہیں اب یہ جو بات ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ہونا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ تین اس آٹھ اکتوبر کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ اگست کو یہ حکومت تحلیل ہو جاتی ہے اور اس کا مطلب ہے تین مہینوں میں نئی حکومت آ جائے گی پاکستان میں کیا موجزہ ہو جائے گا تین مہینوں میں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سیاست میں بھی واپس آ جائیں گی اور ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری سیکریٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی لہٰذا یہ نہیں ہونا اگر آج سپریم کورٹ کو جو شکست دینے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور جس میں تمام جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کو ڈیوائیڈ کر کے اور جو پی ایم ایل این کا پرانا وطیرہ ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں اس سے سپریم کورٹ کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا پاکستان کا آئین مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے گا اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک ماورائے آئین نظام جو ایک باپردہ چل رہا ہے اس کو پردہ بھی ہٹانا پڑے گا اور ماورائے آئین نظام میں ہی ہم چلے جائیں گے کیونکہ آئین تو نوے دنوں کے بعد کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتا اور جو جو اس حکومت میں ہوگا وہ آرٹیکل سکس کا مرتقب ہوگا اور جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے جبر خزات اور ظلم کے ساتھ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے نہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں نہ آپ سپریم کورٹ کو کام کرنے کو تیار ہیں سیشن ججز میجسٹیٹ سے لے کے اور سپریم کورٹ کے ججز تک کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے مجھے آپ بتائیے ایسا ملک ایسا نظام جو ہے وہ کیسے آگے چلے گا ہم چیف جسٹرس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں سب سے پہلے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کی اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا معاملہ ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن ہم ہر اس ایفرٹ کو جو سپریم کورٹ کو بطور ادارہ نقصان پہنچائے گی ہم ہر اس ایفرٹ کو جو چیف جسٹس کی عوضے کی تقریم میں کبھی کرے گی ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہوں گے عدالتوں کے احقابات کو ردی کی ٹوکری کے طور پر اڑایا جا رہا ہے آج آپ دیکھئے حسان نیازی کی زمانت ہوئی کراچی میں پندرہ منٹ کے بعد اس کے اوپر ایک اور کیس کر دیا گیا ابھی تک جو ہے وہ عذر مشوانی ساتھویں دن ہو گیا ہے عدالتیں کیریوں نے پیش کرے ہیں انہیں پیش نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے اقامات جو ہے وہ نہیں مانے جا رہے تو پھر پاکستان کو ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا پاکستان میں ایک سیول وار لانا چاہتے ہیں اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہم پاکستان ایک بہت بڑے بوران کا شکار ہو جائے گا اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم نے بہت زیادہ اس میں اپنا کردار عمران خان نے تحریک انصاف نے ہماری لیڈرشپ نے اس میں ادا کیا ہے ہم ابھی بھی امن کے راستے کے اوپر ہیں ہم پاکستان کو آئین کے راستے پر رکھنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک حد سے زیادہ پوش کریں گے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں موجودہ حکومت اس میں جو رکاوٹے ڈال رہی ہے اس سے باز رہے اور اس کے بعد آئین کی طرف واپس آئے یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو چیلنجز سے بچانے کا شاہ صاحب آج کے کیا لئے جس طرح میں دو تین مہینے سے بار بار یہ بات دوراتا رہوں کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے وہ بدقسمتی سے اب واقعات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور آئین چیز کیا ہے یہ وہ سماجی ایک ہمارا معایدہ ہے جس سے بائیس کروڑ پاکستانیوں نے آپس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کا رب کیا ہے جب ہم آئین توڑتے ہیں تو وہ صرف ایک نوے دن کے الیکشن یا ایک انوے دن کے الیکشن کی بات نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ معایدہ جس کی بنیاد کے اوپر بائیس کروڑ لوگ آپس میں مل کر ایک زندگی گزار رہے ہیں وہ معایدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کوئی سماجی معایدہ ہی موجود نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر بائیس کروڑ لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہم قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہے ہیں آئین مقدم ہے سب کے لیے تحریک انصاف ہر لحاظ سے آئین کے دفاع کے لیے آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور آئین کی جو عملداری کرانی ہے ملک کے اندر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم پورٹ کے ساتھ ہے کے پاس ہے اور اگر سپریم پورٹ کے اندر کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی ان کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم سخت ترین اس کی مضمت کرتے ہیں ہمارے لیے تمام سپریم پورٹ کے جج جو ہیں سائبان جو ہیں وہ سب پائیسے احترام ہیں ہمیں کوئی ان میں پسندیدہ یا نا پسندیدہ نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سپریم پورٹ کے اندر سپریم پورٹ کے رولز پروسیجرز کے مطابق ہونا ہے بیرونی طور پر کوئی بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے سپریم پورٹ کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر تو یہ سیدھا سیدھا پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہے اس لیے میں عمران خان صاحب کی دو دو کس کے اندر آئے ہیں شاہ صاحب ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ موجود ہے لیکن صرف پارٹی نہیں پوری پاکستان کی قوم عدلیہ کے ساتھ سپریم پورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جو بھی فیصلہ ان کا آئے گا وہ بینچ تبدیل کرتے ہیں انہی چار ججز سے آگے چلاتے ہیں بڑا کرتے ہیں بینچ کو جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور امید یہی رکھیں گے کیونکہ یہ واحد راستہ ہے پاکستان کو بھوران سے نکالنے کا واحد راستہ آئین کے ذریعے ہے اور وہ راستہ اسی سپریم کوٹ کے ذریعے گزرے گا اور تمام محب بیوطن پاکستانیوں کو اس وقت سپریم کوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئین کا دفاع کر سکیں یعنی پاکستان کا دفاع کر سکیں گے یہ جو بینچ ٹوٹا ہے کیا اس میں بھی حکومت کا کوئی کردار ہے آپ بتائیں نا یہ تو دیکھیں یہ تو بلکل ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے سپریم کوٹ کے اوپر یہ ایک دم سے بارہ بارہ گھنٹے کے اندر جو قانون سازی کی جاری ہے سپریم کوٹ کے رولز بدلے جارے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا اس سب کا تعلق اس سے ہے جو سپریم کوٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جو آج ہو رہا ہے اور یہ بھی کمال کی بات ہے پاکستانیوں کو میں یاد دلا دوں یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بیٹھی بھی ہے یہ ایک سپریم کوٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کا قیام آیا تھا اور وہ ایک از خود نوٹس تھا جو اسی عمرتہ بندیال چیپ جسٹس پاکستان نے لیا تھا اس وقت ان کو نہ عمرتہ بندیال کے اوپر کوئی اتراز تھا ناز خود نوٹس کے اوپر اتراز تھا سپریم کوٹ کے اوپر اتراز تھا اپیل کا حق ملی رہا ہے آپ کو آپ تو انہیں ایک حق کیتا ہے تینکیو جی کانسٹیوشنل ایمینٹمنٹ ریکھوائیڈ گینی طور کے اوپر ایک چیلنج ضرپیش ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا